دعا قبولیت کا ایک ایسا وظیفہ جس کو اگر رات میں سونے سے پہلے ایک دفعہ کر لیا جائے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس بھی مقصد کے لیے دعا کر دی جائے تو یقین وانیے صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اس دعا کو پورا ہونے کی خوشخبری آپ کو صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی مل جائے گی اس نام کو اگر آپ رات میں سونے سے پہلے 27 بار پڑھ لیتے ہیں صرف آپ کو 27 بار پڑھنا ہے 27 بار پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے یقین جانیے صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ دعا پوری ہونے کی خوشخبری آپ کو مل جائے گی وعدے کے ساتھ ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب وظیفہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کی کوئی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے آپ اس دعا کو پورا کرانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہے جس میں آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں اس مقصد کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج راست سونے سے پہلے صرف ستائیس بار اس کو پڑھ لینا اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کمال دیکھنا کہ وہ دعا پوری ہونے کی خوشکبری آپ کو مل جائے گی آپ کو میں سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ دعا قبولیت کا کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار اس کو کروں اور میری وہ دعا قبول جائے یا میری حاجت ہے جو پوری ہو جائے یا میرا کوئی بگڑا کام ہے جو بن نہیں پا رہا ہے اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس وظیفہ کو اگر آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں رات میں تو صوبہ بھی نہیں ہو پائے گی اور آپ کا وہ بگڑا کام بن جائے گا آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی تو سب کچھ میں اس ویڈیو بتانے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر سب کچھ لکھ کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو اس میں پڑھنا کیا ہے اس کے بعد میں اس کو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں شرطیں کیا کیا ہیں سب سے پہلی شرط اس وظیفہ کو کرنے کی کہ اس کو آپ کو رات میں سونے سے پہلے کرنا ہوگا دن میں کسی بھی وقت اس وظیفہ کو نہیں کرنا یہ اس کا وقت کی سب سے بڑی شرط ہے اس کو رات میں ہی کرنا ہوگا دوسری بات اس وظیفہ کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے اور تیسری اور سب سے ضروری بات اس وظیفے کو جب آپ کریں تو اس پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں پورا یقین رکھ کر پورا بھروسہ رکھ کر آپ اس وظیفے کو کریں ان تین باتوں کو دھیان میں رکھ کر آئیے دوستو آپ جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے اس وظیفے کو جب آپ کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کو کرنے سے پہلے آپ تین بار سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی اسکرین پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جا رہی ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ کے یہ دو اور پاک پاورفل نام یہ لکھا یا ہنانو اور یہ دوسرا آ جائے گا یا من نانو ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ کو ستائیس دفعہ پڑھنا یعنی کہ ستائیس بار پڑھنا پڑھنا کس طرح سے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیں جو آپ کی اسکرین پر دکھائے جاری ہے پھر پڑھنا یا ہنانو یا منانو ایک بار پھر یا ہنانو یا منانو دو بار یا ہنانو یا منانو تین بار یا ہنانو یا منانو چار بار اس طرح سے ان دونوں کو ملا کر ایک بار گنا جائے گا یا ستائیس بار اس طرح سے آپ کو ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کام کے بننے کی اس دعا کے قبول ہونے کی خوشخبری آپ کو مل جائے گی اس کے اصواب آپ کو رات ہی رات میں ملنا شروع ہو جائیں گے یعنی کی اس کے بننے کی اصواب اس کی خوشخبری جو ہے آپ کو رات ہی رات مل جائے گی اس دعا کو اس وظیفے کا آپ استعمال کر کے دیکھیں یقین جانئے جتنے لوگوں نے بھی اس وظیفےوں کرا ہے انہوں نے ایک رات میں ہی کامیابی حاصل کر لی ہے تو اگر آپ اپنے بگڑے کاموں کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ اپنی کوئی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی خوشخبری پانا چاہتے ہیں کسی مقصد میں آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے اور آپ اس وظیفے کو طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں جس طرح سے بتایا ہے آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دکھا ہے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ اس میں کامیابی ملے گی بس وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ کو ابھی دل سے لائک کرنا ہے کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب کو بھولو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین دکھ کر آپ اس وظیفے کریں انشاءاللہ میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں اس میں آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ کامیابی ملے گی سو فیصدی آپ کو اس میں کامیابی ملنے والی ہے تو چلیے دوستو امید ہے آپ کی سمجھ میں سب کو آگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری ہے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ